اس فرسٹر کے پہلے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے انفارمیشن ٹکنالوجی انفارمیشن ٹکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو انفارمیشن ٹکنالوجی دو ٹرم سے بنی ہوئی ہے ایک انفارمیشن ہے اور دوسرا ٹکنالوجی تو پہلے انفارمیشن کو سمجھتے ہیں انفارمیشن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا ڈیپ جانا پڑے گا ڈیٹا کو سمجھنا پڑے گا تو پہلے ڈیٹا کو سمجھتے ہیں اس کے بعد انفارمیشن کو اور پھر انفارمیشن اور ٹکنالوجی دونوں ٹرم کو ملا کر سمجھتے ہیں تو ڈیٹا کیا ہے ڈیٹا ہمارے پاس را فیکٹس این فگرز ہے ٹھیک ہے را سے مراد جس طرح ہم فیکٹری میں کوئی بھی پروڈکٹ بنتا ہے تو اس کے جو را مٹیریلز ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ را مٹیریلز ہیں تو جب کوئی بھی ڈیٹا جسے پروسس نہیں کیا گیا ہو جو کہ یوسفول نہ ہو تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہے یا را فیکٹس ہے یا را فگرز ہے یعنی کہ را کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم دیکھا جائے جس طرح ہم بولتے ہیں کہ یہ را فوڈ ہے یعنی کہ انککٹ فوڈ ہے تو یہاں پر را سے مراد یہ را فیکٹس اور فگرز سے مراد یہ ہے کہ جو پروسس جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اسے پروسس نہیں کیا گیا ہو اور وہ کچھ خاص مطلب بھی نہیں رکھتی ہے لیٹس اپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں علی اب علی کسی کا نام ہو سکتا ہے لیکن اس وقت اس کا کوئی مطلب واضح نہیں ہے یا میں لکھتا ہوں نائن تو نائن کیا ہے نائن سے ہمیں کوئی بھی مطلب واضح نہیں ہوتا اس کا ہو سکتا ہے گرز ہے یہ را فارم میں موجود ہے تو ڈیٹا کو ہم ڈیفرنٹ سورسز سے کلیکٹ کرتے اور اس ڈیٹا کو جب ہم کلیکٹ کرتے تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ڈیٹا کو پروسیس کر سکے یہاں پر بات آتی ہے انفارمیشن کی انفارمیشن پروسیس فارم آف ڈیٹا ویچیز میننگفل ٹو دی ریسیپینٹ ٹھیک ہے انفارمیشن دراصل ڈیٹا ہی ہوتا ہے جس کو ہم لوگوں نے پروسیس کیا ہو پروسیس جب ہم کریں گے تو وہ ریسیپینٹ کے لیے ہمارے لیے جس کو بھی وہ ڈیٹا مل رہا ہوگا اس کے لیے مننگفل ہوگا اس کے لیے کوئی مطلب اس کو دے گی یا کوئی اس کا کام کی چیز ہوگی جس سے وہ پھر آگے کیا کرے گا آگے کوئی ڈیسیشن لے سکے گا یا کوئی فیصلہ کر سکے گا تو لیٹ سپوز اگر ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے کسی کالج کے ہر سال کے ایڈمیشن کا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس ایڈمیشن کی ڈیٹا کو اگر میں پروسیس کروں گا مجھے پتا چل جائے گا کہ اس سال ہماری کتنی ایڈمیشن ہوئی اگلے سال کتنی ہوئی اگلے سال کتنی ہوئی اور اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے ایڈمیشن میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس ڈیٹا کو جو ہم پروسیس کریں گے اسے میں یہ پتہ چلے گا کہ بھائی اس کا اگر مقراب بناوں گا یا اس کا ویسے بھی دیکھا جائے تو اسے میں پتہ چلے گا کہ ہمارے ہر سال ایڈمیشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس بنا پر پرمکیا کریں گے ہماری جو کالج ہے وہ ایک ڈیسیشن لے گی کلاس روم کی تعداد کو بڑھائے گی یا سبزہ کی تعداد کو بڑھائے گی تو پروسیس فارم او ڈیٹا which is meaningful to the recipient is known as information اب ہم بات کریں گے کہ بھائی آج کے دور میں سب سے زیادہ ڈیٹا کو پروسیس کرنے والی چیز کون سی ہے تو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ڈیٹا کو پروسیس کرنے والی چیز آج کے دور میں کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر ہمارے پاس آج دور میں سب سے زیادہ ڈیٹا کو پروسیس کرنے والی چیز ہے ڈیٹا آئے گا پروسیسنگ کے لیے کس چیز پہ آئے گی کس چیز میں آئے گی کمپیوٹر میں آئے گی کمپیوٹر اس کو پروسیس کر کے ہمیں کیا دے گی information دے گی information ہمیں کیوں چاہیے کیونکہ information کے basis پر ہم لوگ decision لیتے ہیں we make decision on the basis of information تو technology میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بھائی technology کیا ہے ہم روز مرہ زندگی میں بولتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ technology بہت آگے چلی گئی ہے technology بڑھ رہی ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے اس سے دراصل مراد یہ ہوتا ہے کہ بھائی پہلے زمانے میں let suppose ہمارے پاس کسی کو کوئی message بھیجنا تھا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں کوئی کمپیوٹر وغیرہ سے message send کر دیتے تھے پھر تھوڑا سا advancement آگئی technology change ہو گی لوگوں نے یہ کیا کہ بھائی لوگوں کے ذریعے ایک دوسرے کو message بھیجنا شروع کر دیئے پھر اور advancement آگئی کہ ہوتے ہوتے ہم لوگوں نے post offices بنا دیئے ٹھیک ہے بقاعدہ اس کا کوئی ادارہ بن گیا تو اس طرح کرتے کرتے messages چلتے رہے پھر اور advancement آگئی کہ email system آگئی لوگوں نے اپنے email کے طرح ایک دوسرے کو messages کرنا شروع کر دیئے پھر اور advancement technology میں advancement آگئی instant messages کا system آگیا بھی تو ویٹس اپ messenger کسی بھی social ایپ سے ہم لوگ instant messages کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ technology میں advancement آہستہ آہستہ day by day آتی گئی اور ہماری life easy ہوتی جا رہی ہے تو اب ہم بات کریں گے کہ technology ہے کیا anything that makes job easier and faster is known as technology technology اور وہ چیزیں جو ہماری jobs کو ہمارے کام کو آسان اور fast بنا سکے اس anything سے کیا مراد ہے اس anything سے مراد ہے کہ بھائی machine یہ anything machine بھی ہو سکتی ہے technique بھی ہو سکتی ہے tool بھی ہو سکتی ہے so the use of machines techniques and tools that make our job easier and faster is called technology technology اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس technology کی سمجھ لیا ہم لوگوں نے information کو بھی سمجھ لیا اب ہم ان دونوں کو جوڑیں گے ان دونوں کو جوڑیں گے تمہارے پاس کیا ہے کہ information technology اب information technology سے ہمیں کیا پتا چلے گا کہ بھائی the use of computers to convert data into information to make decision now or in the future تو computer کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم data کو information میں convert کرے کس لیے تاکہ کوئی ہم کوئی decision لے سکے ابھی لے سکے یا future میں لے سکے اس کو ہم بولیں گے کہ یہ information technology ہے ٹھیک ہے i hope آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کی information technology کیا ہے ٹھیک ہے see you in the next lecture till then take care